اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آپ کی داؤں سے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو یہ گاؤں کا ویلوگ ہے اچھا یہ ویلوگ اپلوڈ کرنے کا مجھے وہ کل بھی ٹائم نہیں ملانا اس کو ایڈٹ کرنے کا یہ بھی میں ایسی موبائل کی گیلری ساپ کر رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ یہ ویڈیوز تو میں نے اپلوڈ کی نہیں ہیں یہ ویلوگ تو میں نے شیئر ہی نہیں کیا تو پھر میں نے کہا چلیں آج شیئر کر دیتی ہوں تو یہ گاؤں کا ویلوگ ہے جب اید بگرہ اید کرنے ہم گاؤں کے ہوئے تھے تو اید سے ایک دو دن پہلے کا ویلوگ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم جو آ رہی تھی اپنی کزن کے گھر ٹھیک ہے خالہ کے گھر یہ گاؤں کی گلیاں اور رستے یہاں سے ہوتے ہوئے ہم جو آ رہے تھے اوپر خالہ کے گھر یہ دیکھیں گاؤں اور سب کے گاؤں ایسے ہی ہوتے ہیں ابھی تو گاؤں نے بھی کافی ترقی کر لیا پہلے پہلے ہوتے تھے وہ کچھے گھر اور جب فرنڈ سیریسلی جب کچھے گھر ہوتے تھے دلوں میں محبت زیادہ ہوتی تھی آپ جیسے جیسے سب کے وہ پکے گھر ہیں ہر گھر میں مطلب ہر سہولت ہیں اللہ تعالی ہر کسی کو سہولتیں دیں لیکن ایک بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں لوگ پتل جاتی ہیں سارا کچھ مطلب جنج ہو جاتے ہیں اور بہت کم جگہوں میں وہ پہلے جیسے محول جو بلکل پیور گاؤں ہوتے ہیں ہم تو گاؤں گاؤں لگتی نہیں ہیں اتنے زیادہ فیسلیٹیز ہیں گھر بھی اتنے اچھے سے بننے میں بلکل شہروں کی طرح اور ہر سہولت ہے تو لگتا نہیں ہے کہ بھئی گاؤں ہیں اور یہ ہم آ چکے ہیں اوپر اپنی خالہ کے گھر تو یہ ان کے گھر کے باہر ان کی بلکلنی سے بڑا مزے کا پیو کا تو میں نے یہ کیپچر کیا ماں کی سب ادھر ملنے میں لگے ہوئے تھے تو میں ویڈیو بنانی تھی وہاں بیٹھی وہاں چھوٹی جنر میں چھوٹی پانی پیا پھر وہاں سے آگے میری کزن رہتی تھی امی کی کزن امی کی پپو کی بیٹھی تو ہمارے گھر میں وہ عید کا ہی انویٹیشن دینا تھا عید کے سیکنڈ ڈیت پوری فیملی کی دعوت تھی تو وہ ہم نے کہا چلو ان سے مل بھی لیں گے تو اس کے لئے ہم ان کو انوائیت بھی کر لیں گے تو یہ ہم سارے وہ دہر ابھی ان کے گھر جا رہے تھے یہ پہنچ چکے ان کے گھر انہوں نے کوئی رکھا وقت ایک نہیں بلکہ دو تھے جو اتنے ہم پہ پھونک رہے تھے اور ایک نیا بندہ دیکھے کیونکہ میں فرس ٹائم آج ان کے گھر آئی ہوں میں کبھی بھی نہیں گئی تھی تو ہم ساری کزن سب لوگ جو ہیں ابھی ان کے گھر آئی ہیں سیریسلی گاؤں میں عید کی جتے دن گزارے بہت اچھے ابھی پیرنٹس بھی واپس چلے گئے ہیں نورمل بیک تو ورک روٹین گھر کی سارا ایسا لگتے ہی نہیں ہے کہ مطلب بھی سارے آئے تھے ہم یہاں یہاں گئے ایسا لگتے ایک خواب زیادہ آئے ہی نہیں ہے وہ تو کراچی میں ہی ہے میں یہاں پہ ہوں ہم لوگاؤں بھی نہیں گئے جلدی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں ڈوگی ہمیں دیکھ کے پونک رہتے ہیں مجھے بڑا در لگتا ہے کتوں سے تو یہ اکیلے مطلب تھوڑا دورین کا گھا رہا ہے تو سیفٹی کے لئے انہوں نے رکھے میں دو ڈوگی بہت چوٹا والا بڑا کیوٹ تھا یہ وائٹ والا تو ہم کافی تھی جو ان کے گھر پیٹھے چائے پی بکسٹ کھائے بکسٹ ہم جنا بکسٹ کر کے بھولتے ہیں بکسٹ کو دو فرینڈز ایک آمد پیس یہاں سے اب بھی نیکس ٹی اچھا یہ اب بھی نیکس ٹی کا کلپ ہے ٹھیک ہے وہاں ان کے گھر پیٹھے پھر ہم گھر جلے گے یہ نیکس ٹی کا کلپ ہے جو میں نے بیسی کے ساتھ ایٹ کر دیا تو ہم گئے تھے کبرستان میری پھپو جو کی میری حساس بھی ہیں پھپو بھی ہیں ان کی اور نالا بھو کی کبر پہ تو ہم گھر شام کے ٹائم جو ہے ان کے گھر پہ وہ ہماری گھر سے کافی تھوڑا سے دور ہے پھر رستے میں مقفلیوں کے کھیت وغیرہ تھے تو ہم وہ ڈسکس کر رہی تھی کہ اب ان کو ٹائم ہے چھوٹی چھوٹی نکلی ہیں تو ہم آ چکے ہیں کبرستان اللہ تعالیٰ سب کو جو ان قبروں میں چند عدل فردوس میں عالیٰ مقام دے ان کے لئے سانیہ پیدا کرے اور اور زندگی بس یہ ہی ہے ایک دن ہم لوگوں نے بھی مر جانا ہے چار دن کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ جانا سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں اور ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیار رکھیں میرے چانل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں خیار رکھیں خدا حافظ